موسم خبر میں جانیں گے اگلے ایک سے دو دنوں میں کیسا رہے گا موسم کا حال کہوں گے بارش کہاں چلیں گی تیز ہوایں کیسی رہے گی تاپ مان کستی اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے وائیو گروانتہ کے بارے میں بھی لیکن شروعات کرتے ہیں موسم سے جڑی پانچ بڑی خبروں کے ساتھ وہ کون سے پانچ راججے ہیں جن سے جڑی پانچ بڑی خبریں ہیں آئیے ڈالتے ہیں اس پر نظر سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں تمیلاڈو کے بارے میں جہاں پر کچھ علاقوں میں بھاری بارش ہونے کا نمان ہے تمیلاڈو کے کئی علاقوں میں بھاری بارش ہو سکتی ہے جیتاونی ہے آئیے بات کرتے ہیں کیرل کی تو کیرل میں بھی کچھ جگہ پر تیز ہوایں چل سکتی ہو ساتھ ہی بجلی بھی چمک سکتی ہے کیرل کے بعد نظر مدھے پر جہاں پر دن تھنڈا رہنے کی سمبھاونہ ہے یعنی اگلے ایک سے دو دن کافی تھنڈے ہو سکتے ہیں مدھے پردیش میں آسم کی بات کر لیتے ہیں آسم میں کچھ حصوں میں کوہرہ چھانے کا اندیشہ بنا ہوا ہے تو موسم سے جوڑی یہ پانچ بڑی خبریں ہیں جس میں اب بات میں گھالے کی جہاں پر کہیں کہیں گھنہ کوہرہ چھانے کا اندیشہ بنا ہوا ہے تو اگلے ایک سے دو دنوں میں یہ ستیتی رہ سکتی ہے پانچ راجوں کے لیے بڑی چیتابنی ہے اب بات موسم پوروان مان کی جس میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں کے لیے چیتابنی ہے کون سے وہ راجہ ہیں جہاں پر سابدھان ننے کی زورت ہے اور نظر بنایا رکھنے کی زورت ہے تو آپ پیلے رنگ میں راجہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر نظر بنیا رکھنے کی زورت ہے کیونکہ اوپر کی جو پیلے راجے میں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کافی کھورا چھا سکتا ہے تو یہاں پر سابدھان رہیں نظر بنایا رکھیں اور اگر ہم دکشن کی بات کرے تو یہاں پر کافی ٹیز ہفائیں چل سکتی ہیں اس طرح کی جیتابنی جاری کی گئی ہے تو نظر بنا رکھنے کی ضرورت ہے اور جو ہری رنگ میں راجے دیکھ رہے ہیں ان کو لے کر کسی طرح کی جیتابنی فیلحال نہیں ہے تو یہ تو بات ہوئی موسم پوروان مانگی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر اتر پردیش پشمی اتر پردیش پوروی اتر پردیش مندھ پردیش اور ساتھ ہی پنجاب اور ہریانہ کے بھی کو جکشت رہے ہیں جہاں پر اگلے ایک سے دو دنوں میں کورا چھایا رہ سکتا ہے آئیے بات کرتے ہیں بارش کی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی راجی ہاں پر کہیں بھی بارش کی فیلحال سمبھاونا نظر نہیں آ رہی ہے بارش ہونے کی کوئی ستی بنتی نظر نہیں دکھائی دے رہی چاہے پشمی اتر پردیش و پوروی اتر پردیش و اتر پردیش و اتراخن جہاں وہاں کی آئیے برک کرتے ہیں پوروی اتر کی تو پوروی اتر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور رانچل پردیش اصم اور میگھالے میں اور ساتھ ہی اوپی مالے پشم بنگال میں کہیں کہیں بارش ہو سکتے ہیں لیکن بیہار جھارکن اورشا اور گانگی پشم بنگال میں بارش کی سمبھاونا نہیں ہے کسی طرح کستیتی ایسی بنتی نظر نہیں آ رہی ہے دکشن کی طرف روک کرتے ہیں دکشن میں دیکھیں آپ کیرل میں کہیں کہیں بارش ہو سکتے ہیں ایک سے دو دنوں میں بارش ہونے کی سمبھاونا ہے انڈبانی کو بار دیب سمو میں بھی بارش ہو سکتی ہے وہیں تٹیہ آندھر پردیش کی بات کریں یا بھیتری دکشنی آندھر کرناٹا کرائیل سیما بھیتری اتر کرناٹا کی بات کریں یہاں پر بارش ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے پشم کے راجیوں کی بات کر لیتے ہیں اور مدھی بھارت کی راجیوں پر بھی نظر ڈالیں دیکھیں پشمی مدھی پردیش پوروی مدھی پردیش چھتیزگڑ ویدرب اور ساتھ ساتھ گجرات پشمی راجستھان پوروی راجستھان سوراشتھ اور کچ یہاں کہیں بھی بارش ہونے کی ستیتی بنتی نظر نہیں آ رہی یعنی ایسا پوروان ماں نہیں ہے بارش نہیں ہوگی اگلے ایک سے دو دنوں میں اب بات کرتے ہیں موسم کی چالکی یعنی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ستیتی کیسی رہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتچہ کچھ چوبیس گھنٹوں میں کچھ شتر میں کوہرہ بیچھانیا وہی پشمی اتر پردیش میں کافی تھنڈک محسوس کی گئی دن کافی تھنڈا رہا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اور اتراخند کے بعد ہم نے بات کی کس طرح کی کیستیتی رہی پشمی اتر پردیش میں تو یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا کہ کافی تھنڈک پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پورواتر کی راجیوں میں دیکھیں آپ اسم میں گھالے اس کے علاوہ ناغالینڈ مڈی پول میزورم ترپرا عروناجل پردیش سب ہی لگ پھک جو پوروطر کے راجے وہاں پر پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بارش درج کی گئی ہے اپنی مالے پشن بنگال میں بھی بارش رہی وہیں اگر ہم بات کرے دکشن بھارت کی تو تامیل لادو اور پولجیری میں بھی بارش ہوئی انڈمانی کبار میں بھی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بارش کچھ اکشتروں میں کہیں کہیں درج کی گئی ہے تو موسم پوروان مال میں ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ دکشن کے راجیوں میں کیسی استیتی رہی جس میں تامیل لادو میں بارش ہوئی حالانکہ ان جو آپ یہاں پر راج دیکھ رہے ہیں وہاں پر بارش نہیں ہوئی اور اسی کے ساتھ ہی آئی ہے یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے لیکن بریک کے بعد جب آپ پر سائیں گے تو بات کریں گے تاپان کی جس میں ہم آپ کو بتائیں گے نیونتم اور ادھکتم تاپان کے بارے میں کہیں مجھ جائے گا دیکھتے رہے ہیں موسم خمر چھوٹا سا بریک ماں کب آئے گا ابھی آئے گا ارے بولو نا ماں کب آئے گا بولا نا ابھی آ جائے گا یہ لے آ گیا کواں ارے کواں نہیں ماں ہمارے گھر نل سے جل کب آئے گا نل سے جا ارے گھٹی بہت جلدی آئے گا پانی جل جیون مشن آ چکا ہے ہم ایک قدم اٹھائیں گے تو سرکار دس قدم اٹھائے گی سچ تمہارے گھومے گھی شکر گھی شکر نہیں ماں سوچ جل دو ہزار چوبیس تک دیش کے سبھی 19 کروڑ گھروں میں پہنچے گا پینے کا ساف پانی اب ہوگا ہر گھر جل جل جیون مشن جل شکتی منترالے بھارت سرکار بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں موسم خبر آئیے بات کرتے ہیں تاپمان کی جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں تاپمان کے حال کے بارے میں اور سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں نیونتم تاپمان پر اور اس کے بعد بات ہوتی ہے ادھکتم تاپمان کی تو آئیے دیکھتے ہیں تاپمان کے حال میں نیونتم تاپمان کی ستھی کیا ہے جس میں سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں پشمی راجستان کے جہاں پر نیونتم تاپمان سامانے سے ایک سے تین ڈگری ادھک درج کیا گیا پشمی راجستان کے بعد آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کیسے ستھی رہی اپیمارے پشم بنگال میں تو یہاں بھی ایک سے تین ڈگری کی بہتری نیونتم تاپمان میں درج کی گئی سامانے سے ایک سے تین ڈگری ادھک رہا نیوتم تاپمان اور تمیلاڈو اور بھیتری دکشن کرناٹا کی بات کرے اور ساتھی پڑو جیلی کی بات کرے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوتم تاپمان سامانے سے ایک سے تین ڈگری ادھک درج کیا گیا وہی مدھ مہراشت میں بھی ایسی استیتی رہی ایک سے تین ڈگری نیوتم تاپمان سامانے سے یہاں بھی اوپر رہا یہاں بھی ادھک درج کیا گیا تاپمان اوپر چڑھا یہاں بھی وہیں اگر ہم پور بھی مدھے پردیش کی بات کرے تو یہاں پر دیکھیں لگا تار نیوتم تاپمان میں کمی دیکھی جا رہی ہے اور ابھی بھی پانچ ڈگری سیلسیت سے کمی درج کی گئی ہے اور جب وہ کشمیر ساتھی لڈاک کی بات کرے تو یہاں بھی تین سے پانچ ڈگری نیوتم تاپمان نیچے گیا ہے سامانے طور پر جتنا تاپمان رہتا ہے اسے تین سے پانچ ڈگری کم درج کیا گیا ہے ہمارچل پردیش اتراکھن میں بھی تاپمان میں گیراوٹ رہی ہے ایک سے تین ڈگری کیے سامانے سے نیوتم تاپمان میں گیراوٹ درج کی گئی ہے پھائی اب دیکھ لیتے ہیں کہ پوروی مدھے پردیش کی عمریا میں کتنا تاپمان رہا سب سے ادھک تاپمان یہاں پر درج کیا گیا سب سے کم نیوتم تاپمان درج کیا گیا 4.8 ڈگری سیلسیس آئے بات کرتے ہیں ادھک تاپمان کے جس میں سب سے پہلے بات کریں جمہو کشمیر کی لدہ کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے تین ڈگری ادھک تاپمان زیادہ درج کیا گیا سامانے سے اوپر رہا آئے دیکھتے ہیں کہ تٹی آندھ پردیش اس کے بعد پوروچیری تمیلارو اور کیرل میں کیا ستیتی رہی تو یہاں بھی ادھک تاپمان ایک سے تین ڈگری زیادہ درج کیا گیا یہاں بھی پارہ لگاتا چڑھ رہا ہے لیکن وہی اگر ہم گانگے پرشنگ بنگال کی بات کریں تو یہاں پر نیوترم تاپمان کے بعد آپ دیکھیں ادھکتہ تاپمان میں بھی کمی درج کی گئی ہے پانچ ڈگری سیلسیت سے پوروطر راجیوں میں ترپورا مزورا مانیپور ناغالینڈ آپ دیکھیں یہاں بھی ادھکتہ تاپمان پانچ ڈگری سیلسیت سے کم درج کیا گیا سامانے طور پر جتا رہتا ہے اس سے پانچ ڈگری تاپمان نیچے جاتا ہوا یہاں پر درج کیا گیا پرشنگ میں مدی پردیش پوروی مدی پردیش کی بھی بات کریں تو یہاں بھی آپ دیکھیں پانچ ڈگری سیلسیت سے سامانے سے کم رہا تاپمان اس کے بعد آئے اسم مگھالے اور اپرمالے پرشنگ بنگال کی بات کر لیتے ہیں یہاں بھی ادھکتہ تاپمان تین سے پانچ ڈگری کم درج کیا گیا اور سب سے ادھک تاپمان آپ دیکھ سکتے ہیں کیرل کے پنلور میں درج کیا گیا یہاں پر 36 ڈگری سیلسیس ادھکتہ تاپمان درج کیا گیا تو یہ تو بات رہی دیش کے الگ الگ راجیوں میں کیسا رہا نیونتم اور ادھکتہ تاپمان اور انک شیطروں میں کیا ستیتی رہی آئے جانتے ہیں موسیقی اور اسی کے ساتھ ہی یہاں وقت ایک چھوڑ اسی بریک کا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے وائیو گنواتا کی اور ساتھ ہی بتائیں گے پریٹنز تھلو کے موسم پوروان مان کے بارے میں کہیں مجھوائیے گا دیکھتے ہیں موسم خبر چھوڑا سا بریک موسیقی موسیقی بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آئیے بات کرتے ہیں دیش کے پرمکھ شہروں میں کیسی رہی وائیو گنواتا اور اس میں شروعات سب سے پہلے راجدانی دلی سے آئیے دیکھتے ہیں راجدانی دلی میں وائیو گنواتا کیسی رہی آئیے ڈالتے ہیں اس پر نظر اور سب سے پہلے راجدانی دلی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کی وائیو گنواتا کتنی رہی اچھی رہی خراب رہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائیو گنواتا پہلے سے تھوڑی بہتر ہے وائیو گنواتا کی پٹنا کے بعد آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ بینگلورو کی استطیق کیا ہے تو یہاں پر چو سٹھ ہے جو کی اچھی کی کشینی میں ہے چو سٹھ ہے وائیو گنواتا بینگلورو کی آپ پونے میں دیکھئے یہاں بھی استطیق کافی اچھی بنی ہوئی ایک سو نو ہے وائیو گنواتا جو کی بس بلکل اچھی کے قریب ہی ہے وہی ہی در آباد کی بات کرتے ہیں تو ایک سو انچاس ہے یہاں پر وائیو گنواتا یہ بھی سنتوش جنک اکشینی میں ہے کولکاتا میں بھی سدھار ہم دیکھ رہے ہیں ایک سو ساتھ ہے یہ بھی سنتوش جنک اور اچھی کے بلکل قریب ہے تو یہ تو بات بھی وائیو گنواتا کی آئیے بات کرتے ہیں پریٹن پوروانوان کی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیش کے مکہ جو پریٹن ستھل ہیں وہاں کی ستیتی کیا رہنے والی اگلے چار دنوں میں تو گجرات کے راجکوٹ کی بات کرے تو یہاں پر اگلے چار دنوں میں موسم بلکل صاف رہے گا چٹک دھوپ رہے گی آسمان صاف رہے گا تاپمان میں بھی دیکھئے کسی طرح کا بہت زیادہ اترا چڑھاپ نہیں ہے شنیوار کو جہاں دکتم تاپمان 32 ڈگری وہی نیونتم 15 ہے اور منگلوار کو دکتم تاپمان 30 ڈگری اور نیونتم 16 یعنی دو ڈگری سے بھلے اگلے چار دنوں میں تھوڑی سی تبدیلی دیکھنے کو مل سکتے ہیں مارچل پرتش کے دھرمشالہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھی اگلے دو دن موسم صاف رہے گا آسمان صاف رہے گا بادل چھانے کی آشنکہ نہیں ہے لیک لیکن سوموار اور منگلوار کو پھر بادل چھا سکتے ہیں یہاں پر اور پیچ پیچ میں دھوپ نکل سکتی ہے تاپمان دیکھئے منگلوار کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی تھنڈک زیادہ محسوس ہو کیونکہ ایک ڈگری سے تاپمان نیجے جا سکتا ہے کیونکہ بادل چھائے رہیں گے سوموار اور منگلوار کو ایسے ستی رہ سکتی ہے جو مکشمیر کے میرپور کی بات کر لیتے ہیں شنیوار کو موسم صاف رہے گا رویوار کو بادل چھائے رہیں گے س زیادہ اتار چڑھا اگلے چار دنوں میں نہیں ہے نیونتم تاپمان بھلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دو ڈگری سے اوپر نیچے ہوتا ہوا اگلے چار دنوں میں نظر آ رہا ہے تو یہ تو بات ہوئی جمہو کشمیر کے میرپور کی جہاں پر شنیوار کو موسم کافی صاف رہنے والا ہے کیرل کے پنرور کی بات کر لیتے ہیں اگلے چار دنوں میں تاپمان ایک سمان رہے گا زیادہ کچھ بھی بلکل بدلاب نہیں ہے اگلے چار دنوں میں لیکن موسم صاف نہیں رہے گ بجلی کڑک سکتی ہے اور کچھ اکشتروں میں کہیں چھٹ پٹ بارش کی بھی سمبھاونا بنتی نظر آ رہی ہے کیرل میں اور تاپمان آپ جیسے کہ شروعات میں بتایا ہوں نے آپ کو کہ تاپمان میں اگلے چار دنوں میں کچھ بھی بدلاب نظر نہیں آ رہا ہے مہراشت کے علی باقی بات کر لیتے ہیں جہاں پر اگلے دو دن صاف رہے گا موسم اور لیکن اس کے بعد سومور اور منگلوار کو بادل چھا سکتے ہیں تاپمان بھی آپ دیکھئے کہ منگلوار کو تیس ڈگری ہو سک سکتا ہے یعنی تھوڑی بہت ٹھنڈک آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک ڈگری کے تاپمان کی گراہوٹ کی وجہ سے تھوڑی فرق آپ محسوس کرے لیکن کل ملا کر پہلے دو دن موسم صاف رہے کر اس کے بعد بادل چھائے رہ سکتے ہیں لیکن پھر بھی بیچ بیچ میں دھوپ نکل سکتے ہیں پنجاب کی امریز صرف کی بات کر لیتے ہیں یہاں بھی شنیوار اور رویوار کو بلکل صاف موسم رہے گا بادل نہیں چھائیں گے کھلیو دھوپ رہے گی سومور اور منگ منگلوار کو حالانکہ بادلو کیا آکھ میں چولی کا کھیل آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تاپمان جہاں شنیوار کو ادھکتم تاپمان تیس ڈگری نیونتم پانچ ڈگری ہے وہی منگلوار کو ادھکتم تاپمان دو ڈگری بائیس ڈگری ہو اور نیونتم تاپمان آٹھ ڈگری سیلسیس تو یہ تو بات ہوئی پنجاب کے امریز صرف کی راجستان کے جودپور کی بات کر لیتے ہیں چاروں ہی دن بلکل موسم صاف رہے گا اور تاپمان بھی آپ دیکھیں د ادھک محسوس ہو کیونکہ موسم اب بدلنا شروع ہو گیا ہے تھنڈک الویدہ کہہ رہی ہیں اور ایسے سی تھی آپ اس تاپمان کے چارٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں منگلوار تک انتیس ڈگری ادھکتم تاپمان ہو سکتا ہے تیلنگانہ کی نظام آباد کی بات کر لیتے ہیں چاروں ہی دنیا پر بادل چھائے رہ سکتے ہیں بیچ میں دھوپ ضرور دیکھ سکتی ہے تاپمان بھی آپ دیکھیں کہ یہاں بھی آپ کو دو ڈگری سے بڑھتری نظر آ رہی ہے منگلوار تک جہاں شنی وار اور ریوی وار کو ادھکتم تاپمان تیس ڈگری ہے وہی سوم وار اور منگلوار کو ایک ڈگری سے یہاں پر تاپمان بھرہتری ہے منگلوار کو بتیس ڈگری ہے ادھکتم تاپمان نیوتم تاپمان انیس ڈگری سیلسیس اتراکھن کے مسوری کی بات کرے تو یہاں بھی دیکھئے کہ اگلے تین دن بلکل صاف موسم رہے گا دھوپ کھلی رہے گی آسمان صاف رہے گا کلیر سکائے ہوگا وہی منگلوار کو بادل چھا سکتے ہیں تاپمان آپ دیکھیں کہ منگلوار آتے آتے ایک ڈگری سے نیچے جا سکتا ہے کیونکہ دھوپ نہیں ہوگی بادل چھائے رہیں گے تو یہ تو بات ہے اتراکھن کے مسوری کی تو آگلے چار دنوں میں کیا ستیتی رہنے والی یہ ہم نے آپ کو بتایا اب آپ پشم بنگال کے دارجلنگ کی تو شنیوار کو بارش ہو سکتی ہے رویوار کو کوہرہ چھا سکتا ہے سوموار کو بادل نہیں رہیں گے موسم صاف رہے گا لیکن منگلوار کو پھر بادل چھائے رہ سکتے ہیں تاپمان آپ دیکھیں جہاں شنیوار کو ادھکتم تاپمان نو ڈگری ہے نیوتم ایک ڈگری ہے وہیں منگلوار آتے آتے ہیں تین ڈگری سے تاپمان اوپر جا سکتا ہے نیوتم اور ادھکتم تاپمان دونوں میں ہی بدلاؤ نظر آ رہا ہے یعنی منگلوار تک تھوڑی آپ کو گرمی محسوس ہو سکتی یا پھر ایک ہے کہ کم تھندک محسوس ہوگی اسی کے ساتھ ہی آئیے بڑھتے آگے اور بات کرتے کھیتی کسانی کی کھیتی کسانی میں یہ سمیں بہت مہتپون ہے ایسے میں اپنے کشدر کی انوصار کون کون سے وشش باتیں ہیں جس کا ہمارے کسان انتھیان رکھیں تاکہ اچھی فضل انہیں پرابت ہو سکے آئیے جانتے ہیں گجرات کے سوراسٹ میں لوکی اور ترائی جیسی سبزیوں کی بوبائی کا کام کریں یہاں کے کسان اندینوں بھنڈی کی بوبائی بھی کر سکتے ہیں دکشنی راجستان کے نم میدانی حصوں میں بھی گرمیوں کے لیے بھنڈی کی بوبائی کا کام کریں یہاں کم نمی والے دکشنی میدانی اور عرہ والی پہاڑی والے علاقوں میں قدو ورگیے سبزیوں کی بوبائی کریں یہاں کے کسان لوکی قدو کھیرا ککڑی تربوج اور کھربوج کے بیج چھوٹے پولیثین بیگ میں بوئیں اس کے بعد جب پودھے تیار ہو جائیں تو کیاریوں یا کھیتوں میں روپائی کریں اُدھر پنجاب کے اُتری میدانی علاقوں میں گرنے کی روپائی کا کام کریں یہاں کے کسان ان دونوں پیاج کی روپائی بھی کر سکتے ہیں پنجاب کے لہردار علاقے میں جلدی ہی مکہ کی بوبائی پوری کر لیں اُڑیشا کے پششمی لہردار علاقے میں بوبائی کے چار ہفتے بعد دھان کی روپائی کا کام کریں اُڑیشا کے اُتر پوربی گھاٹ علاقے میں اور پوربی گھاٹ کے اوپری حصے میں بھی دھان کی روپائی کر سکتے ہیں وہیں اڑیشا کے اتری مدھ پٹھار شیطر میں کم عوضی والی دھان کی روپائی کا کام پورا کر لیں اور کھیتے کی سانے کے بعد آئے بات کرتے ہیں آج کی فصل کی جس میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں توری کے بارے میں جی ہاں توری ایک مکھے فصل ہے بیل والی فصل ہے اور اسے پوشن کے لحاظ سے بھی کافی پسند کیا جاتا ہے ایسی میں اگر آپ توری کی فصل لینا چاہتے ہیں تو اس سمیں کونسی خاص باتیں ہیں اور کیسے کریں توری کی کھیتی آئے جانتے ہیں اسے توری، توری اور گھورا تینوں کہتے ہیں اس کے کھیتی لگ بھگ پورے بھارت میں کی جاتی ہے دوسری بیل والی سبزیوں کی طرح ہی اسے بھی سال میں دو بار بویا جاتا ہے پہلی فروری مارچ میں اور پھر جون جولائی میں یعنی ابھی توری بونے کا ایک دم صحیح سمیں چل رہا ہے توری کی بوائی کرتے سمیں کچھ سافدھانیاں بڑھتے ہیں انت قسم کا بیج چننا بہتر رہے گا بھارتی قریشی انسندھان سنسطھان نے دو قسمیں وکسط کی ہے پھوساس نہے اور پھوسا نوتن پھوساس نہے اتری میدانی شیطروں کے لیے اپیوکت ہے اس کا پھل، چکنا، سیدھا اور درمیانی لمبائی کا ہوتا ہے رنگ گہرا ہرا، گودا ملائم لیکن چھلکا سکت ہوتا ہے تڑائی کے بعد بیجنے کے لیے اسے کافی دور تک بھیجا جا سکتا ہے ساتھ ہی اس میں ادھک تاپمان سہنے کی بھی شمتہ ہوتی ہے بوائی کے 45 سے 50 دنوں کے بھیتر فصل تیار ہو جاتی ہے اس دوران کسان پہلی تڑائی کر سکتے ہیں ایک ہیکٹیر میں 120 کونٹل تک پیداوار ہو سکتی ہے پھوسا نوتن کا پھل دھاریدار ہوتا ہے یہ دلی اور راشتری رازدھانی شیکٹری کے لیے اتتم ہے پھل لمبا، سیدھا اور آکرشک ہوتا ہے پھلو کا رنگ ہرا اور آسط وزن 105 گرام ہوتا ہے اس کا بھی گودہ ملائم ہوتا ہے یہ بسند گریشم اور خرید دونوں فصلوں کے لیے اپیوک تھے بونے کے 45 سے 50 دنوں میں پہلی تڑائی کی جا سکتی ہے پوسا نوتن کسم ایک ہیکٹیر میں 160 کونٹل تک پیداوار دے سکتی ہے توری کی بوائی کرتے سمیں ایک ہیکٹیر کے لیے 4 سے 5 کلو بیج پلیابت ہوتے ہیں بوائی کرتے سمیں 35 سے پنگتی کی دوری 200 سنٹی میٹر اور پود سے پود کی دوری 75 سنٹی میٹر رکھیں اگر باسی جائی کی کرے تو گرمی کے موسم میں ہر 5 سے 6 دن پر سے جائی کرتے رہیں کھرپتوار ہٹانے کے لیے دو بار نیرائی کرے فصل میں پھل مکھی کا بربھاؤ بھی دیکھا جا سکتا ہے ایسے میں اچھت دواؤں کا چھڑکاو کرے کسان دھیان رکھے کہ فصل میں کسی بھی طرح کی دواؤں کا چھڑکاو کرنے سے پہلے کرشی وشی شگیوں کی صلحہ ضرور لے اسے کے ساتھ موسم خبر میں فیلحال اتنا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ موسم خبر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے بس کرنا آپ کو یہ ہے کہ ٹیلی ویژن سکرین پر جو ہم کیو آر کورڈ آپ کو دکھا رہے ہیں اسے آپ سکان کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل سے چھڑ جائیں آج کے موسم خبر میں فیلحال اتنا ہے امید کرتے ہیں موسم خبر سے ہمارے کسانوں کو مدد مل رہی ہوگی موسم کا تازہ حال اور کرشی سلا لے کر پھر ہوں گے حاضر آپ بنے رہے ہیں دوردرشن کسان کے ساتھ نمازکار موسیقی موسیقی موسیقی